السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پیچن جو ہی ہے میں تمام دوستوں کو سلام ہو گیا دوستو آج ہم اپنا سیٹ اپ چینج کر رہے ہیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ساری صفائی کا نظام کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ جب کر لے گئے یہ شاپر بھی لگانے ہیں ہم نے کیونکہ سردی کی جو ہے نا تعداد بڑھ رہی ہے جسے بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو جو ہے وہ لائس کریں اور کمیٹس ضرور دیجئے گا دوستو میں کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی بیمار تھا گلہ خراب تھا آج کچھ بہتر ہوئی ہے اور میں نے سیٹنگ چینج کرنی تھی ورنہ کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ میں شاپر لے کے آیا ہوں اور یہ سارا میں نے یہاں سے ابھی یہ دیکھیں کتنا نیچے وہ پنجروں کے نیچے جو تھا وہ یہاں پہلے پنجرے پڑے ہوئے تھے اب یہ ان کو ادھر میں نے سیٹ کیا ہوا ہے اس سیٹ پہ اور یہ دیکھیں یہ سارے کپڑے شپڑے اوپر سے اتار رہا ہوں یہاں ساری سیٹنگ چینج ہونی ہے یہ نیچے سارا کچھرا ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کیا حالت ہے اچھاتگی تو یہ ساری سیٹنگ چینج کر رہا ہوں یہ نئے گولے آئے ہوئے ہیں سارے لکڑی کے یہ دیکھیں یہ پینا فلیکس بھی آئے پڑے ہوئے ہیں تو دوستو انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ پوری میں یہ ساری سیٹنگ کر لوں گا اور انشاءاللہ یہ آپ کو سارا نظر آجے گا کہ یہاں پر نئے طریقے کے ساتھ کیا کیا ہم نے سیٹنگ کی ہے میرے بچے ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں اور وہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں تو وہ پرلا سیٹ اب وہ تھوڑا سا بلدہ صفائی کیا تھا پرندوں سیٹ بھی کی ہیں دانہ پانی کرنے کے لئے انشاءاللہ میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں جب یہ کمپلیٹ کروں گا آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو ساتھ ساتھ یہ دیکھتے رہے تو جیسے یہ پورا کمپلیٹ بھی ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا بتاؤں ہوں گا کہ آپ نے بھی اسی طرح ہی اپنے پرندوں کو جو ہے وہ سیٹنگ کرنی ہے تو دوستو یہ دیکھیں ایک پورشن کی ایک مکمل یہاں تک صفائی ہو چکی ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ ساری صفائی کر چکا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ جو سامنے پہلے یہاں پر پنجرے پڑے ہوئے تھے اب ہم نے ان کو جو ہے وہ یہاں پر سیٹنگ کر کے اور یہ پیچھے سے سارا پلاسٹک لگایا ہے آپ لوگ بھی اپنے پرندوں کو ایسے ہی آپ نے جو ہے نا وہ طریقے سے سیٹنگ کرنی ہے ابھی کچھ پنجرے ادھر آئے ہیں اور باقی ابھی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا رہتا ہے اس چھت سے اس سیڈ پر یہ دو ادھر پنجرے بھی رکھ ہوئے پلاسٹک وغیرہ یہ لکڑیاں اور بھی پڑی ہوئی ہے یہ سارے ہٹ جان ہیں یہاں پر تو جیسے ہی مکمل سیٹ اپ ہوتا ہے ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو یہ دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ جو جو پورچن تیار ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ادھر والے کچھ پنجرے اور بڑڈز ہم نے ادھر چھوڑے یہ دیکھیں یہ ادھر پنجروں کے اوپر پینا فلکس لگایا ہے تاکہ جو ہے اب ان کو مکمل سیٹنگ انشاءاللہ ہوتے رہے گی تو آپ لوگ کو ساتھ ساتھ میں دکھاتا رہوں گا یہ دیکھیں یہ پورا ادھر لگ گیا ہے اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں جی پورے پینا فلکس لگایا گیا کیونکہ آگے بارشوں کا موسم بھی سٹارٹ ہونے اور ہم نے سارا ہی احتیاطی تدابیر شروع کر دی ہے تو دوستو آپ کو وہ سارے دکھا دیا تھا صفائی جب سیٹنگ چینج کر رہا تھا اور صفائی بھی کر رہا تھا تو ماشاءاللہ میں نے سارا اب کمپلیٹ تقریبا یہ کر لیا ہے میں آپ کو ون بائی ون ہر چیز دکھاتا ہوں کہاں سے سٹارٹ کو چلیں یہاں سے دکھاتے یہ دیکھیں یہ میں نے سارا شاپر لگا لیا ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور ہوایں بڑے تیو چل رہی ہیں یہ بارش بھی ہوئی تھی ہلکی پھلکی اچھا دوستو یہ تھوڑا سا ویلٹیلیشن کے لیے ہوا کے لیے میں نے یہاں سے یہ چھوڑ دیا ہے اور یہاں سے بھی جو ہے نا میں نے چھوڑ دیا تاکہ جو ہے نا اندر ہوا آتی رہا ہے اس ٹائم میں بہت ماشاءاللہ گرم ہے اور یہاں سے بھی یہ میں نے تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے اور میں یہ آپ کو دکھارا ہوئے دیکھیں یہ ساری چھت جو ہے نا جی میں نے شاپر کر دیا اور شاپر لگا کے سب بند کر دیا اور یہ پرندوں کو بھی جو ہے نا میں نے اس طرح یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی بریڈ سٹارٹ کر دی ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ میں نے جو گریڈ بنایا تھا آپ لوگوں کو پہلی طفعہ دکھایا تھا مجھے تندور کی مٹی تو نہیں ملی تھی لیکن جو ہے یہ میں نے اس میں مٹی اور وہ لال جو جو ہے نا اینٹ جو ہے رہا وہ ڈال دی تھی تو دوستو کبوتر اس میں دانا کھا چکے ہیں سارے اس سیڈ پر لے کے جاتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ مادی یہ گھر کی پٹھی ہے میری اور اس کے ساتھ یہ نر لگا ہوا ہے اس نے بھی ماشاءاللہ انڈے لگتا ہے ہاں جی دے دی ہیں جی انڈے انڈے دے دی ہیں میں یہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ماشاءاللہ ایک جوڑا یہ ہے اور اس نے بھی بچہ دیا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی لال خال بچہ ہے اس نے بچہ دیا ہوا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا جب میں ون بائی ون دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے کیا کیا ہے جی انہوں نے بھی جی دیکھیں جی انڈے دیوں میں ماشاءاللہ یہ مادی ہے اس کے ساتھ اور یہ میرا انہوں نے بھی انڈے دے دی ہیں جناب الحمدللہ اور یہ میرا سیاہ خال کنٹے کشنوں کا جوڑا ہے جی میں آپ کو دیکھاتا ہوں خوڑا دے رہے میں یہ دیکھیں جی انہوں نے بھی انڈے نہیں دیئے یہ بھی انڈے انشاءاللہ دے دیں گے بریڈ کے لیے سارے کچھ ریڈی کر دیا ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ نیچے سے جالیاں میں نے بند نہیں کی پھر میں آپ کو دوسرا پورشن بھی دکھاتا ہوں تاکہ یہ بلکل اگر بند کر دوں نا یہ دیکھیں جی یہ جو جال تھا اس کے اوپر بھی سارا پلاسٹک لگا دیا ہے اور یہ جو پنجھے پہلے ادھر تھے سارے ان کو میں نے جو ہے وہ ادھر سیٹ کر دیا جی دیکھ رہے ہیں جی اب میں آپ میں ان میں بھی جو بچے نکلے ہو گئے ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تالہ وہ بھی دیکھتا ہوں کیا کیا نکلا ہو گئے میں جوڑے جو ہے ماشاءاللہ وہ لگا دیتے یہ کاسنی کانٹے کا جوڑا ہے جی میرا اور کیا دیا ہے بھائی تنہیں دکھائیں جی ہاں جی ایک انڈا اس نے دیا ہوئے پہلا انڈا دے دیا اس نے ماشاءاللہ اچھا دوستو ایک میرا یہ کانٹے کا جوڑا ہے اس نے ابھی تک انڈے شاید نہیں دیئے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو اس کا کانٹا چلتے ہوئے دکھاتا ہوں جی اس نے ابھی انڈے نہیں دیئے یہ ماشاءاللہ بچے بڑے ہوئے ہوئے اور یہ دوبارہ انڈے دینے والے ہیں یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ دو بچے تیہوں میں یہ جوڑا ہے جوڑا دیکھیں رنگ اور بچوں کو کلر دیکھیں آپ کتنا مزیدار نکلا ہے دوستو یہ یہ بھی جوڑا ہے بریڈ الحمدللہ چلو ہے یہ دیکھیں جی اس کے بھی ماشاءاللہ بچے نکلے پڑے ہیں یہ جوڑا ہے اور یہ ان کے بچے نکلے ہوئے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں جی پرندہ گریڈ کھا رہا ہے یہ لال کلی آ رہا ہے میرا یہ جب کھانا شانا کھا لیتے ہیں تو پھر یہ گریڈ شریڈ بھی کھاتے ہیں تو یہ سارے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے یہ اس تیم رجے ہوئے ہیں کھانا شانا انہوں نے فل کھایا ہوئے اچھا جی ایک جوڑا میرا یہ ہے لو جی ماشاءاللہ یہ ابھی وہ کیا تھا ماشاءاللہ مادی نے انڈا بھی دے دیا اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں جی یہ لال خال ہے جی اس نے بھی انڈا دے دیا ہے اچھا جی یہ کاسنی ادھر رکھے ہوئے ہیں گلوں والے مجھے یہ تو بچے ہیں دونوں اور یہ فادر صاحب کہاں گئے بھائی در آجا بھائی در آجا یہ بڑا تیر ہے یہ جی کانٹے کش ہے میرا کاسنی خال کانٹے کش اور اس کے یہ دو بچے نکلے ہوئے ہیں مادی ماشاءاللہ دوبارہ انڈا بھی آئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کیوی بریڈ ریڈی ہو جائے گی اللہ کا شکر ہے اے دوستو میں آپ کو ایک بات پتا نہ بھول گیا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ہر کھڑے میں مٹی اور یہ گریڈ ڈال دیتا ہوتا ہوں میں جوڑوں والے الگ بند ہیں ان کے لئے اور گریڈ میں ایک دن رکھتا ہوں ہفتے میں یہ میرا کاسنی جوڑا ہے جی یہ دیکھیں اس میں بھی مٹی اور یہ گریڈ ڈالا ہوا ہے یہ بھی میرا کاسنی جوڑا ہے اور ماشاءاللہ اس کی بھی یہ دیکھیں جی یہ بچہ نکلا ہوا ہے اچھا تو ادھر یہ تھی اور مزید یہ دیکھیں جی میں نے یہ سارا شاپر شو پر لگا دیا ہوگا الحمدللہ دوستو آپ کو میری چھت پر پرندے اس لئے کم نظر آ رہے ہوں گے آج کہ اس میں دیکھیں جی یہ خمرہ انٹر ہو گیا جی یہ دیکھیں یہ ان کے انڈوں پر جا کے بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا نکال دیا جی اچھا دوستو اب آپ کو میں اس پورشن میں لے کے جا رہا ہوں ادھر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ یہ میرا لال بندوں کا جوڑا ہے اچھا میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا بھے بھنڈے اس لئے ذرا کم ہو گئے ہیں کبوتر کہ میں نے نہ اپنے کبوتر تین چار چھتوں پر شفٹ کر دی ہیں جو میرے شاگرد ہیں کیونکہ میں نے تھوڑا سا شاید میرا یہ دیکھیں دوستو یہ ماشاءاللہ بڑا وی آئی پی میرا جوڑا ہے پیلے گلوں میں میں دکھاتا ہوں جی آپ لوگوں یہ دیکھیں ماشاءالل انڈا دے دیا ماتی نے اور یہ ان کا بچہ نکلا ہوگا ہے آبرو والا یہ نر ہے نر کے بھی دوسری سایڈ سے پیلے گل ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ ماتی اس ٹنگرہ دہر ہے اور دوستو میری کافی دنوں سے طبیعت و عبیت بہت خراب تھی میں ویڈیو بنا نہیں پایا آج آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بات میں کرتا ہوں ایک جوڑا میرا یہ ہے یہ یہ ابھی ہی ادھر لگایا ہے یہ بھی انشاءاللہ بریڈ کے لئے ریڈی ہو جائے گا یہ ایک جوڑا ہے جی بچے بھی اس کا نکلا ہوا ہے اور انڈے بھی ماتی نے دوبارہ دے دیئے اچھا جی یہ ادھر یہ پھر رہے ہیں اور کس کس کے کیا نکلا ہوا ہے بھائی یہ وہاں اندھیرہ ہے یہ آپ کو سارے ادھر جو ہے انڈے بچے نکلے پڑے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ لال بند بھی ادھر خانہ بنائی بیٹھے ہیں یہ میرے کلیاریں ہیں ان کے بچے نکلے پڑے ہیں وہ دیکھنی چھے بچے نظر آ رہے ہیں تو دوستو میں آپ لوگوں سیسیس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کیونکہ ابھی موسم بھی خراب ہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی میں نے آپ کو یہ بھی بدخوا دوں سچ مجھے یاد آگیا تو دوستو یہ دیکھیں یہ سارا اوپر یہاں سبز کپڑا لگایا ہے میں نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ سیڈیں کچھ کور کر دی ہیں یہاں میں نے پلاسٹک لگایا ہے تاکہ سورج کی تپس جب یہاں پڑے تو اندر ہیٹ آئے باقی میں نے سبز کپڑا لگا دیا یہ سارا پلاسٹک لگا دیا دیکھ رہے ہیں آپ اور یہاں سے میں نے اوپن رکھا ہے کیونکہ یہاں کبوتر جب اوپر جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کو ذرا دھوپ چاہیے ہوتی ہے یہ اس کے لئے پورا سسٹم کیا ہے دوستو اگلی میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ پانی کے اوپر کہ آپ لوگ اپنے کبوتروں کو سردیوں میں پانی دینا ہے وہ ریڈی کر لیں اور اس کو انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد جو ہے وہ ان کبوتروں کو دیں گے تو انشاءاللہ کبوتروں میں آپ کے بہت زیادہ کرنٹ پیدا ہوگا اور کبوتر جو ہے وہ بڑے فٹ ہو جائیں گے دوستو میں نے آپ کو پچھلا وہ سارا دکھا دیا جب بنا رہا تھا اب کمپلیٹ کر لیا ہے تو تو بھی دکھا دیا ہے تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا آپ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان چینل کو ضرور سبسکرائب کریں باز کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پانی والی دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا رہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ superst練 see ملتے ہیں انشاءاللہ موسیقی